ہیلو اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہوئے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ مزے میں ہوں گے و فٹ ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور رمضان آپ کا اچھا گزہ رہ گا آرہ میں بات کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ سیپلیمنٹ سٹیک کے بارے میں کہ سیپلیمنٹ سٹیک کیا ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ سیپلیمنٹ سٹیک جو ہے یہ ویٹ گین کے لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے رمضان کے اندر جو ویٹ ہے وہ لاس ہو چکا اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنی ریکاوری کریں سیپلیمنٹ کو یوز کر کے اور کسی کسی نب کی سیپلیمنٹ سٹیک کو لینا چاہتے ہیں اب بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک چیز کی پرابلم ہوئی ہوگی کہ وہ جب کوئی بھی ویٹ گین کے لیے ویڈ گیرے یوز کرتا تو ان کو اچھے سے ریزلٹ نہیں پل پاتا ہے اس کی جو ریزن ہوتی ہے میں چھوٹی سے آپ کو بتا رہا چلوں کہ سیمپل سی بات میں بتاؤں آپ کو کہ اگر میں نے کسی جگہ پر بیلنگ بنانی ہے فار ایک زیمپل بیلنگ میں نے بنانی ہے اور میں نے بہت ہوسی بیلنگ بنانی ہے تو وہاں پر میں مٹیریل لا کے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے میں سٹور کر رہا ہوں اور میرے پاس کرین ہی نہیں ہے اس مٹیریل کو اوپر لے جانے کے لیے مزدوری نہیں ہے تو میں بیلنگ وہ نہیں بنا سکتا سیم یہی اس کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ویٹ گینر لے لیتے ہیں اور ہم کھا بھی دیتے ہیں اس کو بٹ ہماری باڈی میں مسئل تک پھنچانے کے لیے ہمارے پاس وہ ویٹامینز وہ ملرز ہی مجود نہیں ہوتے کہ جو مسئل تک ہمارا جو ویٹ گینر ہم نے لیا ہے وہ پہنچ سکے وہ کیلوری پہنچ سکے جسے ہمارا ویٹ گین ہو یہ گلتی جو ہوتی ہے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں بجر کو لے کر وہ ویٹ گینر کی اوپر تو بجر پیسے خرچ کر لیتے ہیں بات جب بیٹامینز کی باری آتے ہیں وہاں پر پیسے نہیں خرچ کر پاتے ہیں تو یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزیں ایسی بتاؤں گا جو ویٹ گینر سٹیک میں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کا آپ کو ہندر پرسنٹ تین پرسنٹ آپ کا ویٹ گینر ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے تھے پہلے آپ کو بتانے چلوں کہ اگر آپ کو اس تین چیزیں چاہیے ٹھیک ہے جن کے بارے میں میں بتانے لگا ہوں تو یہ اوپر آپ کو میرا سائیڈ میں ویڈ سیپ نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کر کے ہول سے ریٹ کے اوپر جو کہ آپ کو پاک سم ریٹ نہیں ملیں گے ہندر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ اس کو ان کو لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو ڈائیٹ پلان ہوگا ویڈ گینر کا بلکل فری افکاس میں پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ عام لوگ پہلے کیا لے سکتے ہیں اس میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم نے لینا ویڈ گینر ویڈ گینر میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں سیریس ماس یہاں پر سیریس ماس کیوں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے یہ ایسے جو ویڈ گینر ہیں جو کہ اویلیبل نہیں ہوتے سیریس ماس میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں پرسنلی بھی یوز کر چکا ہوں فرس میں ہم لیں گے سیریس ماس اور اس کی ایک چمچ ہے اس کے اندر جو کیلوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارہ سو پچاس ایک ہزار دو سو پچاس اس کے اندر کیلوری ہوگا جس کے اندر آپ کو جو پروٹین ہے وہ آپ کو مور دن سکسٹی پرسنٹ ملے گا سکسٹی گرام سی اوپر ملے گا اور کاربو ہائیڈر بھی اس کے اندر آپ کو زیادہ ملے گا اب اس کے اندر کیوں لیا جاتے ہیں کہ سب کوئی پتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں سارا پورا دن کھاتا جاتا ہوں میرا ویڈ گین نہیں ہو رہا تو آپ اپنے لحاظ ٹھیک آر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بارڈی کو اس سے زیادہ کیلوری چاہیے ہو بات آپ کی بارڈی اس کی نیڈ نہ کرتی ہو ڈیمانڈ نہ کرتی ہو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ویڈ گینر لیتے ہیں موسیلوں کو ایک پرابلم ہوتی ہے یہاں پر کہ وہ جب ویڈ گینر لے لیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں اس کے بعد ان کو بوک نہیں لگتے اور وہ کھانا نہیں کھا سے کہتے ہیں پورا دن میں رہا پھول پھول رہتا ہے مجھے اور کچھ کھائے نہیں جاتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھا لیا ویڈ گینر کو وہ آپ کے مسئل تک جائیں نہیں رہا وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں کوئی کسی قسم کا ملٹی ویٹر میں اب یہاں پر ہم ملٹی ویٹر میں بات کروں گا ڈیلی فارمولا کے بارے میں چاہیے کہ جو کہ پاکستان میں ایسی لی آپ کو آویلی بل ہے اور آپ کو چیپ پرائس میں آپ کو مل بھی جائے گا ٹھیک ہے اس کی جو پرائس دین جائے وہ تقریباً تقریباً آپ کو پچیسوں سے لے کر فورتھ ہفزن کے اندر مل جائے لے یہ کہلیں کہ تھری ہفزن تو فورتھ ہفزن کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو سیریس ماس ہے وہ آپ کو ایٹی فائی سے نائن تھاؤزار کے اندر اندر ہنڈر پرسین اوریجنل جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو ویلٹی ویٹیمن کیا کرتے ہیں ہمارے بارڈی میں اگر ہم لوگ اس کو لے رہے ہوتے تو ہمارے لیور کے لیے کڈنیز کے لیے ہماری ڈائیجرس ٹریک کے لیے انزائم کے لیے پرفیکٹ ہوتی ہیں اور یہ کہہ کرتے ہیں ایسے لیفٹر کام کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی فوڈ کھایا انزائم کھایا اس کو وہاں سے لیفٹ کر کے آپ کے سیل تک آپ نے مسل تک پہنچانے کے لیے یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کی اوورال جب ہیلت اچھی ہوتی ہے پھر آپ کا کھانے کو بھی دل کرتے ہیں آپ کا موڈ بھی اگر ہماری بارڈی میں کیلچیم کی کمی ہو تو ہماری بون خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ویٹامین دیو کی کمی ہو تو ہماری بون اچھی نہیں رہتی ہے ویٹامین اے کی کمی ہو جاتی تو ہماری آئی سائیڈ ویک ہو جاتی ہے دیلی فارمولا اس کے اندر آپ کو ہر قسم کے ویٹامین ملیں گے بیسیل کہ یہ ملٹی ویٹامین ہے فل ملٹی ویٹامین فارمولا ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگ بتا دوں گا اچھی پرائز بتاؤں گا اب یہ ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہماری باڈی میں جا کر سی فورجو ہے ہماری سٹریندھ کو انکریز کرتا ہے ہمارا فوکس بڑھتا ہے اس کے ساتھ ہمارا سٹیمنا بڑھتا ہے اور ہمارا جو پمپ ہے وہ بھی اس سے اچھا ہوتا ہے لیکن موسی لوگ دیکھا جیم میں جاتے ہیں کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا ٹریننگ کرنے کو میں کیا کروں تو یہ آپ کا وہ جو دل نہیں کرتا وہ کرے گا ٹھیک ہے آپ کو بوسٹ کرے گا آپ کا مینٹر آپ کو ورکوٹ دیر سے کر سکیں گے اچھے سے کر سکیں گے اچھے سے اپنے جو مسئل دین کو بریک ڈاؤن کر سکیں گے پھر جا کے کام ہوگا اب یہاں پر ایک سیمپل سی میپ لوگ کو اگزیمپل ہے چلو پھر اس کے بعد ویڈیو کو ختم کریں گے سیمپل سی اگزیمپل یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہیں پر جا کے ایک بیلڈنگ بنانی ہے سپورز کس چگہ پر بیلڈنگ بنانی ہے آپ کو وہاں پر تین چیزیں چاہیے آپ کو وہاں پر مٹیریل چاہیے دوسری چیز آپ کو وہاں پر چاہیے مزدور لیبر جو کام کریں ٹھیک ہے اور تیسری چیز آپ کے پاس ایک ٹائم بھی ہے شورٹ ٹائم ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اب کیا وہاں پر ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے مزدور سوست ہیں آپ کو ایک سیم روٹین کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ آپ کے پاس وہ مٹیریل آلہ ہے مٹیریل ہے کہ آپ کا فوڈ آپ کھا رہے ہو ویڈ کے لے رہے ہو آپ دوسرا فوڈ بھی کھا رہے ہو اب وہ کیا کھا رہا جا کے سیم وہ بلڈنگ کے میں سمسال دوں آپ کو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پیچھے سے مال آرہا ہے ٹرک کے ٹرک بڑھے آرہا ہے بجری کا سیمنٹ کا ریت کا تو وہاں پر سائیڈوں میں سٹاک جمع ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے جو مزدور ہیں وہ بلکل سلو ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا اس لحاظ سے تو کیا سائیڈوں میں سٹاک جمع ہوتا جمع ہوتا جا جمع ہوتا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موٹے ہوتے جائیں گے آپ کے مسل گین نہیں ہوگی اگر وہی مزدور آپ کے وہی مستری مستری مطلب یہ کہ آپ کے بارڈی کنے ملٹی ویٹمین اگر اچھے سے کام کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہی جو آپ کا فوڈ ہے ٹھیک ہے وہ ایک بلڈنگ بن جائے گی آپ کے مسل بنیں گی یہاں پر آکے جمع ہوگا بائی سپ چرس یا جو آپ ٹرین کرے گا وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور سائیڈوں میں جو سٹاک ہے یہ والا آپ کا یہ کٹھا نہیں ہوگا اور آپ موٹے نہیں ہوگی جو کہ موشری لوگ کرتے ہیں کھاتے ہیں اچھی ٹرین نہیں کرتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے اب ٹریننگ میں جب ہم مسل توڑتے ہیں تو ایک ذریعہ بنتا ہے کہ یہاں پر جیسے مزدور مستری جو ہوتا ہے وہ کہیں پر انٹ لگانے سے پتا جاتا کہ یہ میں جگہ بنایا ہے یہاں پر میں نے انٹ رکھنی ہے تو ٹریننگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ ٹریننگ کر کے مسل اپنے کو توڑ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نیڈ ہے فوڈ کی تو وہ ویٹامنز کیا کرتے ہیں ان کو پڑا چاہتا ہے کہ اس ایریا میں ہم نے یہ چیز کرنی یہاں پر یہ چیز بنانی ہے وہاں پر جو آپ کی کیلوری ہوتی ہے پروٹین فیٹ کاربو ہائیڈر وہاں پر جا کے یہ پچا دیے جاتے ہیں چینوں چیزوں کا کمبینیشن ہونا آپ کی ڈائیٹ میں بہت ضروری ہے آپ کا ویٹ گیندل آپ کا پری ورکاوٹ اور ملٹی ویٹامن آپ کو بہت ہول سی ریڈ کے پر مل جائیں گے اور ان کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا جیے کہ سیپلیمنٹ سٹیک کیا آپ کہیں اور سے بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں مرسوار تم کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو پسند دائی ہوگی پسند دائی تو لائک کریں شیئر کریں and love you all take care